اسلام علیکم مائیوٹو فیملی شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے ہم بلکل ٹھیک تھاک فٹ فٹ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھیں شاد و آباد رکھیں آپ سب کی تمام پریشانی کو دور کریں ہاں تو جی آمین ضرور بول دے کریں کیونکہ کیا پتہ اللہ تعالیٰ وہ کس کا آمین کہنا تنہا ساتھا پسند آجائے کہ وہ ہم سب کی جائز حاجات کو پورا کر دیں تو جی یہاں پر ہزبینٹ جی کے نیے بن رہا ہے زبردست سا ہزبینٹ کا فیر ویڈ والا انڈا تو یہاں سیمپل میں نے آئل گرم کر آئے اس میں ٹیمارٹر شامل کریں ٹیمارٹر کو سوفٹ کر لیا ہے اور اب میں نے اس میں اوٹی مرچے نمک کالی مرچے اور ہری مرچے شامل کر دیوں تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیا ہے اور اچھے سے مکس کرنے بعد اب ہم اس میں انڈے شامل کر دیں گے تو بھئی یہ ہے مہنگائی کا توڑ اور آپ لوگ کو پتا ہے کہ جو ہے کس طرح سے آج کل مہنگائی ہوئی ہے اور پیاس میڈم کے ریڈ تو جو ہے نیچے آ کر ہی نہیں دے رہے ہیں بس جی پیاس کے بغیر نہ آج کوئی زبردست سا نا انڈے کی ریسیپی میں نے آپ کو دے دی ہے خیر یہ تو تھی مہنگائی کی بات لیکن جو ہے یہ اوملیڈ جو ہے نا انڈا میرے ہزبینٹ کا پرسنلی بہت زیادہ فیوریڈ ہے بس جی آج کل جو ہے نا ہیلتھ کا بچ اس طرح کا ہیشو چل رہا ہے کہ ڈاکٹر نے جو ہے نا منہ کیا ہے کہ پرانٹھے شراتے وائلی چیزیں کھانے کو بس جی یہاں پر روٹی ہوں گئی تھی تیار اور بھئی سوکی سوکی روٹی نا حلق سے نئے ترتی ہے تو یہاں پر نا گھی کی لپی چکڑی روٹیاں تیار ہو گئی تھی اور نیا آملیڈ بھی تیار تھا تو ہزبینٹ وائف نے کر لیا تھا مزدار سا ناشتہ اور اب نا یہاں پر دھنیا کافی سارا ہزبینٹ لے کر آئے تھے نا تو بس پھر میں نے سوچا اس کو بھی تھوڑا سیف کر کر رکھ لیا جائے تو دھنیا جو ہے نا اکثر آتا ہے نا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ دھنیا نا اکثر جو ہے نا زائع ہو کے جاتا ہے تو بس پھر میں نے دو تین طریقے سے دھنیا کو سیف کرنے کی کوشش کری پچھلے جنہوں میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ میں جو ہے پیپر میں جو ہے لپیٹ کے رکھ لیتی ہوں ان کو سیف کرنے کی کوشش کری لیکن یہ کہ دو سے تین دین میں جو ہے نا دھنیا کوئی جو ہے نا اتنا سڑ جاتا ہے کہ بس میں کیا بتاؤں کہ دل دکھتا ہے اتنی مہنگائی کے دور میں کوئی چیز زائع ہوتی ہے نا تو بس جی پھر میں نے سوچا کہ جو ہے میری جو جتھانی ہے ان کا یہ حیک ٹرائی کیا جائے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جو ہے نا اس طرح سے جو ہے جیم کا جو جار ہوتا ہے نا کانچ والا اس میں آپ دھنیا کو کٹ کر کر رکھ لیں تو یہ جو ہے نا تقریبا ہفتہ تک چل جاتا ہے بس جی میں نے سیمپل یہاں پر جو ہے نا دھنیا کو ساپ کر لیا ہے واش کر لیا اس کا پانی بلکل ڈرائی کر لیا ہے دھنیا یہاں پر نا ہمارا بلکل بھی گیلا نہیں ہونا چاہیے اس میں پانی نہیں ہونا چاہیے بس جی دھنیا تمام میں نے کٹ کر لیا تھا اور یہاں میں نے نا ایک جو ہے جار لے لیا تھا کانچ کا اور اس میں میں دھنیا جو ہے نا اپنا بھر کر رکھ لوں گی اب دیکھتے ہیں ٹرائے کرتے ہیں کہ کتنے دن تک ہمارا اس میں جو ہے دھنیا فریش رہتا ہے اور ویسے تو یہ جو ہے ہیک ٹرائے کیا ہوا ہے یوسفل ہے کافی تو پھر میں نے سوچا میں بھی چلیں ٹرائے کرتی ہوں اور آپ لوگ کے ساتھ اس کا ریڈیو شیئر کرتی ہوں لیکن میرے ساتھ تو جو ہے نا دو سے تین جو ہے میں نے ہیک ٹرائے کر رہے ہیں تو پھر چار دن سے زیادہ دھنیا فریش نہیں رہتا ہے اب اس کا دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا ریڈیو رہتا ہے تو پھر میں انشاءاللہ آپ لوگ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی بھر جی اس میں جار میں ٹرانسفر کر دیا ہے میں نے اور اب میں فریج میں رکھ دوں گی اور بھئی آج آتے ہیں یہاں پر کوکنگ ٹائم اور آج جو ہے نا کالا مسر پک رہا ہے تو ملکہ مسور کی دال بن رہی ہے اور اس کے ساتھ بنیں گے زیرہ رائس تو سمپل یہاں میں نے پانی میں بوائل دے لیا ہے اس میں ادرک لیچن کا پیش شامل کیا ہے اور ریگلر کے سپیسش شامل کئے ہیں حلدی دھانیاں میرچے ساتی جو ہے نا ٹیو مighter اور پیاز بھی شامل کر دیا ہے تو پانی میں بوائل جب آیا ہے تو پھر میں نے اس میں تمام چيزیں شامل کیا ہیں ساتھی جو ہے نا میں نے دال کو بھی ساف کر کر واش کر کر اس میں شامل کر دیا ہے اب دال کو سوفٹ ہونے تک پکا لیں گے اور یہاں جو ہے نا کافی دن کے بعد جو ہے نا امی کی گھر پہ جانے سے پہلے میں نے ابو الحسن کینی کچھ بنایا تو کھلایا تو اس کے بعد جب سے امی کی گھر سے آئی ہوں نا تو میں نے ابو الحسن کینی پروپل میں جو ہے نا کچھ بھی ابھی تک دال دلیا کہ چھوڑی کچھ بھی نہیں بنا کر بچے کو کھلایا تو ابو الحسن نا آج کل بڑے بیچین رہتے ہیں بس جی آج میں نے نا فائنلی جو ہے نا ابو الحسن کے لیے جو ہے سوجی والی کھیر بنا لی تھی اور یہاں جو ہے نا بچے بھی ٹوشن سے آتی ہوں گے تو پھر میں نے چائے بھی بنا لی تھی تو بس پھر میں اور بچیاں لے لیں گے چائے تو بچیوں میں صرف نویرہ ہی ہیں جو چائے لیتی ہیں باقی دونوں بچیاں نہیں لیتی ہیں اور نویرہ بھی بس نا پاپے شاپے کھانے کے چکر میں جو ہے تھوڑی سی چائے لے لیتی ہیں اور اب یہاں دیکھیں دال جو ہے نا سوفٹ ہو گئی ہے اور جو ہے اب میں میشر کے مدد سے اس کو میش کرنی ہوں گی تو اس دال کو بلکل میش نہیں کرنا ہوتا ہے آپ نے تھوڑا سا کھڑا کھڑا سا دانا بھی رکھنا ہوتا ہے اب جی یہاں پہ آئل گرم کر رہا ہے اس میں زیرہ شامل کر رہا چامل شامل کر رہا ہے پانی شامل کر رہا ہے تو یہاں پر ہمارے جو ہے نا زیرہ رائش جو ہے تیار ہو جائیں گے ساتھ ہی جو ہے ہماری دال بھی جو ہے نا ہم اچھے سے جو ہے نا اس کو گھوٹ لیں گے اور جو ہے دال گھوٹنے کے بعد اب ہم اس میں نمک شامل کریں گے تو دالوں میں کبھی بھی نا نمک آپ نے جو ہے نا سٹرائٹنگ میں نہیں شامل کرنا ہوتا ہے جس وقت ہم اس وقت جو ہے اس کی اس کو گھٹائی کر کر اس کو ایجیسٹ کر رہے ہوتے ہیں نا اس ٹائم پہ نمک شامل کر رہے ہیں تو نمک شامل کر لیا ہے تھوڑا پانی شامل کر لیا ہے ساتھی ہر دنیا اور ہر مرچے شامل کر دیئے اب تھوڑے پکا لیں گے اسے اور اب ہم لگا لیں گے اپنی دال میں جو ہے مزیدار سا تڑکا تو زیرہ پیاس اور ثابت مرچوں کا آج میں تڑکا لگا رہی ہوں تو بس پھر کبھی میں جو ہے زیرے کے لیسن کے ساتھ اس دال میں تڑکا لگاتی ہوں وہ کبھی جو ہے پیاس کے ساتھ لگاتی ہوں تو دونوں کا ہی اپنا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے اور بس پہ ڈیفرن 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 ڈری کے ساتھ کچھ بنایا ہے نا تو پھر تھوڑا مزہ دیتا ہے ہر چیز اور یہاں دیکھیں بھائی زبردست ہماری دال چامل کی لیٹر ہو گئی ہے تیگہ بلکل ریسٹورن سٹائل میں تو بس پھر میں جو ہے نا ویڈیو میں خوبصورتی کیلئے نا یہاں پر ایک پیالی میں جو ہے چاملوں کو جو ہے جمع لیا تھا اور پھر اس کو سرونگ بلیڈ میں سرف کر کے آپ لوگ کو پیارا سا اچھا سا ڈیکوریٹ کر کر دکھایا ہے لیکن آپ یہ ہماکہ ضرور نہیں کریے گا کیونکہ جو ہے میں نے جبکہ چامل کٹوری میں تھوسائے اس کی وجہ سے چامل سارے چورا ہو گئے تھے خیر مزدار سا ہم نے اپنا کر لیا تھا ڈینر سمپل والا اور یہاں ابو الحسن کی مستیاں ختم نہیں ہو رہی تھی بچیوں نے ڈینر کر لیا تھا اور بچکیاں سو گئی تھی کیونکہ بچیوں کو صبح جانا تھا اسکول لیکن ابو الحسن کو کوئی نیند ہی نہیں آکا دے گی یہ تو آجھے چوٹا سا بلوگ کیسے لگا ضرور بتائیے گا لا پیس